بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر شورش شروع کی جاری ایف سی کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے کی کوشش انہیں بری طرح مارا گیا اس کے پیچھے کون لوگ شامل ہیں اس پر میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں سب سے پہلے یاد رکھیں کہ پچھلے ایک مہینے میں بلوچستان میں سیکیورٹی فورچز اور ایف سی پر خاص طور پر یہ تیسرا حملہ تھا رات والا حملہ پنچگور اور نوشکئی کی سائٹ پر جو حملہ ہوا اس میں دیکھیں بلوچستان کی جو ٹیرین ہے اس کو اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو جن جن علاقوں میں ایف سی پر حملہ ہوا یہ سارے علاقے ہمارے جو برادر ملک ہے ایران اس کے بورڈر کے ساتھ واقع ہیں اب ان دہشتگر تنظیموں نے اس وقت ایران پاکستان اور افغانستان کے ساتھ جو علاقے ہیں پورے ان کے درمیان اپنے آپ کو بڑے طریقے سے تقسیم کیا ہے پہلے نمبر پر اس میں براس ہے جو مکران کی ساہلی پٹی ہے اس پر ہے دوسرے نمبر پر بی ایل اے ہے جو کہ پنچگور اور نوشکئی کا علاقہ ہے یہ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے اور پھر بی ایل ایف ہے جو انہوں نے کیچ اب اس کے علاقے دیکھیں اختر مہنگل کا جو بھائی ہے جاوید مہنگل اس کی تنظیم ہے لشکر بلوچستان وہ اپنی جگہ ہے اب سب کو پتا ہے کہ جنوب مغرب میں پاکستان سستان اور بلوچستان جو صوبہ ہے ایران کے جنوب میں ایران کا جنوب مشرق ہے وہ ہمارا جنوب مغرب بنتا ہے اس طرح بلوچستان کا بھی یہ ریجن جو پورا ہے خاص طور پر افغانستان کے جنوب میں جو ہے وہ وہاں پر ایک بڑے عرصے سے آپ کو پتا ہے یہ جو دہشتگرد گروپیں یہ آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان افغانستان ایران میں اور ان تینوں ممالک کا جو پہاڑی سلسلہ علاقہ یہ بڑا مشکل ہے کنٹرول کرنا ایک طرف سے ان کو دھکیلا جاتا ہے تو وہ ادھر آ جاتے ہیں دوسری دھکیلا جاتا ہے دوسرے مغرب جاتے ہیں تینوں ممالک کو مل کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے تب ہی یہ حل ہوگا ماضی میں دیکھیں انیس سو پچاس میں انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے سیکٹیرین مذہب کی بنیاد پر تنظیمیں بنی لشکر جنگوی انیس سو چھانوے میں تحریک طالبان دو ہزار میں جندلہ بنی انیس سو چھانوے میں جیش اللہ بنی جیش العدل بنی دو ہزار بارہ میں جندلہ اب جندلہ ایران کی ہے یہ دو ہزار تین سے دو ہزار بارہ تک اب ایران میں دیکھیں بیس لاکھ بلوچ موجود ہیں دو ہزار میں وہاں پر القاعدہ کا بلوچستان میں بقاعدہ داخلہ ہوا پھر ان کی شاخے بنی پھر ایران اور پاکستان کے دونوں طرف پھیلے ہوئے جیس سلسلہ ہے وہاں پر کوئی نو سال میں کوئی تقریباً کوئی نو ہزار لوگ مارے گئے اب دیکھیں میں دو ہزار سات میں زیدان میں حملہ ہوا وہاں پر دو ہزار نو میں پھر پشین پر ہوا اس کے بعد پھر چار بہار پر ہوا اب ایران نے بتا ہے کہ یہ کام کی ہے کہ انہوں نے اس کے بعد روک لیے حملے دو ہزار دس کے بعد اور یہ انہیں دھکیلنا شروع کیا تو یہ لوگ اب ایران سے دھکا کھاتے ہوئے اب پاکستان والی سائیڈ پر زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں پھر آپ کو پتا ہے یہاں پر ان کے جو الید کی پسند گروپ بن چکے ہیں یہاں سے سب سے بڑا معاملہ ہے اور یہ سب کے سب اب آئی ایس کے چھتری تلے جمع ہیں اور یہ وہ دہشتگرد گروپ ہیں ٹیررز گروپ بن چکے ہیں اب یہ جو گروپ ہیں اس وقت ان میں بی ایل ایف ہے بی این اے ہے ل ای بی ہے بلاف ہے بی ایل ایو ایف ل اے بی ایس او ہے بی آر اے یو بی اے ان سب لوگوں نے اپنے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں بلوچستان کے جو انسرجنسی جتنی بھی ہو رہی اس وقت بی ایل اے وغیرہ سار ان تمام تنظیموں کو باقاعدہ طور پر ہمارے پڑوسی ملک سے مدد مل رہی ہے یہ بات آن ریکارڈ ہے دستاویزات اور ثبوت کے ساتھ پاکستان نے یہ ڈوزیرز بھی پیش کی ہے بتایا بھی اور دیکھیں کہ افغانستان میں بھی پاکستان نے جب طالبان حکومت کی حمایت کی تو اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ بورڈر کے علاقے ڈیورن لائن اس طرف اور ادھر سے بلوچستان کے تمام علاقوں کو محفوظ رکھنا بڑا ضروری تھا اب دیکھیں افغان حکومت کی سرپرستی میں اس وقت بقاعدہ طور پر یہ کام ہوتا رہا اسی لئے پاکستان کا براہ راست جو پڑوسی ملک ہندوستان اور افغانستان پر براہ راست الزام لگتے رہے کسی اعت اکمل کے ایران پر بھی الزامات لگتے رہے ہیں یہ کہ بلوچستان میں مدد نہیں ہماری کاریوان کو روک نہیں رہے ہم پر حملہ کرے اب بلوچستان میں جو حملوں کی شدت ہے اس میں جو سب سے بڑی وجہ وزیراعظم مران خان کا دورہ ہے چین ہے اسے ثبت آج کرنے کی کوشت دیکھیں چین اس حوالے سے پاکستان سمیت کسی بھی ملک کو معاف نہیں کرتا آپ دیکھ لیں داسو ڈیم کا واقعہ لال مسجد کا جو واقعہ باکستان میں ہوئے تو اس کی بنیادی وجہ چین کے شہریوں کو اغواہ کرنے کی تھی ان کو اغواہ کرنے والے لال مسجد کے مولوی نہیں تھے وہ تو ایک دشتگر تنظیم تھی جو انہوں نے اغواہ کیا بعد میں کیونکہ سنکیانگ میں وہ یوغر علاقوں میں ایکٹیویٹ تھے انہوں نے ترک کمنستان اور ارمانستان کے سرحدی علاقوں سے آپریٹ یہ لوگ ہوتے تھے اور اس تنظیم کے لوگوں کو وہاں لال مسجد کے لوگوں کا قصور تھا انہیں پناہ دے دی تھی یہاں یہ بھاز گئے تھے قصور ان کا صرف پناہ دینا تھا کہ کام خراب ہو گئے کونستان کے علاقے میں چینی پشندوں پر جو حملہ ہوا اس میں بھی جو لوگ مارے گئے ان کی آلہ خانہ کو چین نے پاکستان سے ایون معافضہ تک دلوایا چین اس حوالے سے بہت سیریس ہے اور کسی کو معاف نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے آپ کے شہری دنیا میں آپ کی ذمہ داری ہیں دکھی بلوچستان کا بھی ایک بڑا معاملہ ہے بلوچستان دکھی بھی ہے اب پاکستان اور ایران دونوں کے درمیان میں جو یہاں پر موجود دیکھیں ایف سی کے ساتھ ساتھ آرمی کی شدید ضرورت ہے کیونکہ یہ جو تیریان ہیں یہ انتہائی سخت تیریان دراندازی ایران کی طرف سے بھی ہوتی ہے پھر لوکل جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ سہولتکاری بھی کرتے ہیں اور پھر یہ دہشتگرد دوبارہ حملہ کر کے ایران بھاگ جاتے ہیں ایران مارتا ہے پاکستان بھاگ جاتے ہیں پاکستان مارتا ہے ایران یہاں سے افغانستان اب ایران خان کے دورے کو سبتاش کرنے کی کوشش ایک مہینے سے جاری تھی بلوچ دہشتگردوں کو ایکٹیویٹ کیا گیا تھا انہوں نے پہلے انارکلی لاہور میں دھماکہ کیا پھر پنچگور میں کیا پھر نوشکی میں کیا اور پچھلے تین حملے آپ دیکھ رہے جو ایف سی پر کیے گئے کوشش ہے چینی تنصیبات تک مہتنے گرے روکنے کی کوشش کی جاری ہے اب اس میں ایک اور بڑا اہم پہلو ہے وہ ہے مسنگ پرسن کا ہے پہلو اس پر ہمارے صحافیوں نے آپ کو پتا ہے اب فوج نے اپنے اوپر بدلہ ایڈکوارٹر کے اوپر بدلہ لینے کا حملہ اس کا بدلہ لے لیا فوج نے اندرشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا اس کے ساتھ سا سوشل میڈیا پر لوگوں نے جو صحافی ان مسنگ پرسن کی حمایت کرتے ہیں انہیں وہ تصویر بھیج رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان مسنگ پرسن کو جن کی آپ روز ایڈوکیسی کرتے ہیں حمایت کرتے ہیں انہیں ڈونڈ لے یہ بظاہر وقائے پر لیکن وہ یہ ہیں آپ کو یاد ہوگا کوئٹا کے جلسے میں مسنگ پرسن کے جب لوہیکین کے نام پر مطرمہ مریم صفدر صاحبہ کو خصوصی طور پر چند لوگوں سے ملوایا گیا تھا اچھا ان کی نہ سمجھی ہے پتہ نہیں کیا ہے کہ تعدی پارڈی نے سارے جمع کی ہوئے بندے تھے انہوں نے نام نہاد مسنگ پرسن میں ایسے شخص کے ابھی پلیکارٹ تھا جو کراچی میں کونسل خانے پر چینی کونسل خانے پر حملے کا سب سے اہم روکن تھا جسے بعد میں دبائی حکومت کی مدد سے دبائی ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا راشد بلوچ کی یہ تصویر اٹھانے والے اس وقت وزیراعظم پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور مریم صاحبہ نے کہا جی میری نظر میں وہ کسی طور پر مناسب نہیں تھا جو کچھ انہوں نے کہا مجھے تو خیر نہیں ہو صحیح لگا کام پتہ نہیں ان کی سمجھی ہے نہ سمجھی ہے اب جنہیں مسنگ پرسن کے نام پر وہ وہاں پر کوریج کرنے کے لئے لاتے ہیں وہاں پر غیر ملکی میڈیا بھی آتا ہے انہیں بار بار لائے جاتے ہیں وہ تصویر بار بار دکھاتے ہیں وہ اب فراری کیمپ میں کھڑے ہوئے اپنے اسلے کے بعد میں ان کی تصویر سامنے آ جاتی ہیں اب یہاں یہ مسئلہ صحافیوں کو یا تو سمجھ نہیں آتا یا پھر وہ گھی کے ساتھ گھن بھی پیس رہے ترین اسلحہ اپنے جسموں کے گرد انہوں نے وہ لپیٹے ہوئے ہیں کیمرے کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ان کی اصل حقیقت ہے اب دیکھیں ان کی آڑ میں ملکی داروں پر پہلے سنگباری کی جاتی تھی نام نہاد جی ڈراما شروع ہوئیتا تھا بلکہ آپ دور بھی نہ جائیں حمد میر کا وہ ماما قدیر ہمیشہ ہرے کو یاد آجتا ہے وہ بات بھی صحیح ہے سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں ان کی دیکھیں ویڈیو ذرا دیکھیں سٹاک ایک چین کا حملہ یاد کریں چائنی کونسلیٹ کا آپ یاد کریں سی پیک کا یاد کریں پی سی ہوتل کا دیکھیں ہر وہ جگہ جہاں چین کے لوگ اور تنصیبات موجود ہیں وہاں پر حملہ کرنے میں لوگ یہ میسنگ لوگ ہوتے ہیں یہ میسنگ پرسنل کا چین کے ساتھ مسئلہ کیا ہے بھائی یہ سوچنے لی بات ہے بلوچستان میں گسنے والے الزام بار بار یہ بھول جاتے کہ آپ لوگ تقاریر کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹ بھی لگا دیتے ہیں اپنے لائکس بھی کٹھے کر لیتے ہیں آپ کو لیفٹ ونگ ثابت بھی کرواتے ہیں ایک جواندرو صافی بنے لیکن آپ کوئٹا کے جلسے عام میں آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم نے جس طرح جمہوریت اور بلوچستان کی حقوق پر ایسی دردناک داستانوں سے میرے بھی آنسو نکل آئی لیکن جب آپ ان کے خود اپنے کافلے پر حملہ ہوئے بھی منظور پشتین کے ہوئے ملافظ عرمان کے ہوئے تو انہیں اب سمجھائی یہ تو آئی ایسیس کرواری ہے تو اس لیے ان تقاریر سے جو وہ سہر لوگوں کے اوپر تاریخ کر دیتے تھے حقیقت اس سے دور ہے حالانکہ اسی وقت آپ دیکھیں کہ سٹیج پر وہ جو تقاریر کرنے والے لوگ تو انہی لوگوں میں سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ پہلے پہلے گورنر راج بھی لگوائے وہاں پہ بلوچستان میں وہاں پہ مسائل بھی پیدا کیے ساتر کی دعائی میں میں آپ کو وہ یاد کراتا ہوں کچھ نجوانوں کو نہیں پتا سب سے پہلا گورنر راج جو تھا وہ زفکارلی بوٹو صاحب نے لگایا تھا اس وقت جب یہ سردار عطا اللہ مینگل یہ وزیراعالہ تھے پھر آپ کو پتا ہے بلوچستان میں دوسرا گورنر راج جو لگا تھا یہ جو ووٹ کو عزت دے رہے ہیں اسمیہ صاحب جو بڑا شور مچاتے رہے ہیں اس وقت بلوچستان میں سردار عطا اللہ مینگل کے جو بیٹا ہے اس کا سردار اختر مینگل اس کی حکومتی اب یہ وہاں پہ لائے لیکن کون پوچھے گا ان سے کون کرے گا مسنگ پرسن کے نام پر یہ لوگوں کو اس طرح کنفیوز کرتے ہیں بیچ میں ظاہر ہے جب آپریشن ہوتا ہے تو کلیٹرل میں کچھ لوگ مظلوم بھی پاس جاتے ہوں گے ان کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن اب وہ آٹے میں نمک کے برابر برکے وہ تھوڑے ہوں گے جو معاملہ ہے وہ بہت بڑا ہے میں نے آپ کو بھی بتایا جس طرح پاکستان ایران افغانستان اور چین ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ یہ بلوچستان کو چھوٹا معاملہ نہیں ہے اسے بڑا غور سے سمجھنا ہوگا اسے ٹھیک بھی کرنا ہوگا انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالی بہتر کرے گا اور پاکستانی فوجیں سیکیورٹی فورسز بہادری سے لڑ لی ہیں یہ جو ان کی جو اخزارہ سہولتکاری جو فرانسر ہے یہ ہائیبرڈ وار کا ایک حصہ ہے اس کے ساتھ چلتا رہے گا افسی پر جو اب سپیشل فوج اگر ساتھ ساتھ بھیجیں تو انشاءاللہ یہ معاملہ جلدی آلوگا اپنا خاص کال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ